دہشت گردی کا کیس ہے وزیر علیہ خبر پختون خواہ اسلام آباد کی انصداد دہشت گردی عدالت کے سامنے سرنڈر کر گئے ہیں ای ٹی سی نے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری موطل کر دیئے وزیر علیہ خبر پختون خواہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ سرکاری مصروفیات کی وجہ سے عدالت حاضر نہیں ہو سکا عدالت نے علی امین گنڈاپور کی وارنٹ منسوخی کی درخواست منظور کر لی ہے پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں جھوٹی باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے وزیر علیہ خبر پختون خواہ علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو کہا عدالت سے پوری امید ہے اور پارٹی بھی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے متحرک ہے اختلافات کے لئے پارٹی کوئی ایسی بات ہے نہیں وہ چھوٹی تھی بات کا بہت بڑا چڑھا کر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جن لوگوں کے بارے میں کہا کہ انہوں نے خود ہی بیان دیا کوئی اختلاف نہیں ہے اور دوسری جو بات انشاءاللہ خان صاحب کی رہائی کے لیے انشاءاللہ پوری پارٹی متحرک ہے انشاءاللہ ہمیں عدیت سے پوری امید ہے کہ بہت جاؤں کی رہائی ہوگی اور انشاءاللہ ہماری کے پین شروع ہے ہمیں پولیٹیکل پارٹی ہے انشاءاللہ اپنا پولیٹیکل جلسے بھی بھی حمل کر رہے ہیں ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق چلنے والی پارٹی ہیں ہمارے ساتھ جو زیادتیاں وہ جو غیر قانونی اقدامات کیے گئے ہیں یہ ملک بھی یہی ہے یہ قانون بھی یہی ہے یہ آئین بھی یہی ہے انشاءاللہ حصاب ہوگا ان کے کپڑوں میں اتنے سراخ ہیں کرپشن کے غیر آئین اقدامات کے آئین توڑنے کے انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جانی ہے